بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی جب کسی نے بتایا کہ تم ترکی چلے جاؤ وہاں پر تمہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا میں سعودی عرب سے ترکی آ گیا تھا میرے پاس اور کسی ملک میں جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا بے روزکاری نے تو میری گردن پکڑ لی تھی بس اسی وجہ سے میں ترکی آ گیا مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہاں تو پڑھے لکھے اور بہت ہنرمند لوگوں کے لیے نوکریان ہیں میری لیے تو کوئی کام تھا ہی نہیں تقریباً مجھے پندرہ دن ہو گئے تھے میں دیس دن کے ویزٹ ویزا پر آیا تھا کہ تب ہی مجھے ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی نوکری ملی اگرچہ یہ نوکری تھی بہت ہی خوفناک لیکن میرے پاس اس نوکری کو کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا شہر میں مقامی لوگوں کے لیے ایک قبرستان بنایا گیا تھا یہ قبرستان خوبصورت تھا اس میں خوف کی کوئی چیز نہیں تھی یہاں قبرستان کی دیکھ پھال کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی تنخواہ اچھی تھی لیکن ضرورت تھی تنخواہ اچھی تھی لیکن اس قبرستان میں دن رات رہنا پڑتا تھا ساتھی چھوٹا سا ایک کورٹر بھی بنا ہوا تھا اور یہاں پر ایک مسافرگاہ بھی تھی مطلب یہ کہ یہ ایک عوامی جگہ تھی جہاں پر نوکری کے لیے ایک گارڈ یا پھر ایک محافظ کی ضرورت تھی میں نے عوامی بھر لی تھی یہاں پر زیادہ تر صرف کتے بلیاں یا جنگلی جانور ہی آ جاتے قبر پر لگے پھولوں کو خراب کرتے تھے میرا اتنا سا کام ہوتا کہ میں قبروں کی حفاظت کرتا دیکھ پھال کرتا مگر آہستہ آہستہ یہاں پر اور بھی لوگ آنے لگے میں لوگوں کو قبرستان میں مردے کو دفناتے ہوئے دیکھتا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی یہاں کے لوگ روتے دھوتے بھی نہیں تھے ان کے رنگ دھنگ ہی الگ تھے لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اسی سرزمین پر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو جائے گا جس کا میں ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا مجھے نوکری کرتے ہوئے دو مہینے سے اور یہاں کے معاملات سے واقف ہو گیا تھا کہ ایک دن شام کے وقت ایک آدمی قبرستان میں داخل ہوا اس آدمی کا حولیہ عجیب سا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی برباد حال ہے لیکن کسی کی تلاش میں آیا ہے میں نے دیکھا اس کی عمر تقریبا تیس سال کے قریب ہوگی وہ بہت بے چین لگ رہا تھا ادھر در نظریں گھما کر پوری قبروں کو دیکھنے لگا میں نے دیکھا وہ بے چینی سے ساری قبروں کے اوپر لگی تختیوں کو بڑے غور سے پڑھ رہا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اس پر بہت زیادہ حیرت ہوئی میں اس کے قریب چل کر گیا اسے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تم یہاں کیا کر رہے ہو یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے میں یہاں قبروں کی دیکھ پھال پر محافظ ہوں میں نے اسے جواب دیا اس کا چہرہ یک تم کھل اٹھا آنکھوں میں ایک روشنی سی اُبھر آئی پھر تو تم میرے کام کے انسان لگتے ہو یقنن تمہیں قبریں اکھارنے کا بھی تجربہ ہوگا میں ہے قبریں اکھارنے کا کام نہیں کرتا میں یہاں دیکھ پھال پر معمور ہوں ضرورت اجاد کی ماں ہے اس نے ایک ہچکی بھٹے ہوئے کہا تھا اس لیے میں جانتا ہوں کہ تم سے کام کیسے کروانا ہے یہ کہہ کر اس نے میرے سامنے ایک کالی رنگ کا تھیلا رکھا میں نے دیکھا تھیلے میں کوئی چیز ہل رہی تھی یہ کیا ہے میری بات کا جواب اس نے نہیں دیا تم یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں چھوٹے سے کام کے بعد دے پانچ ہزار لیرہ دوں تو کیا تم میرے بات مان لوگے پانچ ہزار لیرہ میری حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی تھی یہ پاکستانی تقریباً چالیس ہزار روپے بنتے تھے اور اس وقت چالیس ہزار کی کافی زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی اتنے ساری پیسے ایک ساتھ دیکھ کر ایک ساتھ تصور آیا تو میں نے سوچا کہ اگر کوئی معمولی سا کام ہوگا تو کر دوں گا کونسا مجھے یہاں کوئی دیکھ رہا ہے ویسے بھی اس قبرستان میں آج کل کوئی آتا جاتا نہیں تھا شہر ہی تھی میرے لئے کوئی کام ہوتا نہیں تھا ویسے تو لوگ آتے اگر میں ان کی مدد کرتے تھا تو کچھ مجھے وہ بھی مدد کر دیا کرتے تھے مجھے پیسے دے دیتے لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا مجھے کسی سے ہمدردی کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا سو میں نے اس آدمی کا کام کرنے کی حامی بھڑ لی میرے سامنے اس نے وہ کالے رنگ کا تھیلہ رکھا اور بولا اسے غور سے دیکھ لو یہ کالے رنگ کا تھیلہ ہے کل صبح میں آ کر تمہیں یہ تھیلہ تھما دوں گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ایک پچی پر لکھ کر دوں گا لیکن تم وعدہ کرو کہ یہ بات تم خود تک ہی رکھو گے میں نے کہا ہاں میرا اور اس دنیا میں ہے ہی کون کیوں تم کیا شادی شدہ نہیں ہو میں نے نفی میں سر ہیلا دیا میری بات سن کر اس کی باتشیں کھل گئیں آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک سوچ سی اُبھری کیا تم واقعی میں غیر شادی شدہ ہو ابھی تک تم نے شادی کیوں نہیں کی وہ موضوع بدل کر بولا ہو ابھی تک تم نے شادی کیوں نہیں کی وہ موضوع بدل کر بولا تھا شادی نہیں کی اس لیے کہ میرے پاس کچھ روپیہ پیسہ نہیں ہے اگر میں تمہیں شادی کے لیے ایک خوبصورت اور حسین ترین لڑکی لا کر دے دوں تو کیا تم اسے نکاح کر لوگے اس آدمی کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا میں میرے پاس تو بھی کچھ بھی نہیں میرے پاس حق مہر کی رقم بھی نہیں میں کیسے شادی کر سکتا ہوں وہ بھی ایک جوان خوبصورت لڑکی سے میری عمر تو تیس بتیس سال ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بس تم ہامی بھرو لڑکی لانا میرا کام ہے میں نے ہاں بھر دی تھی کیونکہ میں بہت بے یقینی کے عالم میں ہاں کر رہا تھا سچ یہ ہے کہ ایسا کوئی شاید ہی کوئی ایسا مرد ہوگا جسے اس عمر میں ایک عورت کی ضرورت نہ ہو میں نے اسے بے یقینی میں ہاں کی تھی مجھے تو وہ آدمی سرے سے ہی پاگر لگ رہا تھا اس کی کسی بات کا میں یقین کیسے کرتا جبکہ اس نے پہلے بھی ایک عجیب سی بات کہی تھی ابھی تک اور نہ ہی کوئی اور بات کی تھی بس اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری شادی کروائے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا وہ کالا تھیلا بھی اپنے ساتھ لے کر گیا اور بہت خوش لگ رہا تھا میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا گیا جو یہی پر بنا ہوا تھا میں نے اپنا کھانا کھایا تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا کیا بات ہے کیا تم نے اپنا کام کروانا ہے صبح آ جانا میں نے بیزاری سے کہا میں نے اپنا کام نہیں کروانا میں تو تمہارے لئے آیا ہوں کہ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو پھر آ جاؤ میں تمہارے لئے اس شہر کی سب سے خوبصورت دلہن لے کر آیا ہوں ابھی اگر تم اسے نکاح نہیں کروگے تو تم بہت بدقسمت ہوگے یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا مجھے تو لگا تھا کہ یہ بات اس نے مزاق میں کی ہے پر اب تو وہ سچ مجھ کوئی لڑکی لے کر آ گیا تھا میں بڑی مشکل سے سملا پاؤں میں چپل پھساتا پاہی نکلا دیکھا تو لال رنگ کے جوڑے میں ایک لڑکی ملبوس کھڑی تھی اس کا سر چھکا ہوا تھا اور وہ بالکل اس آدمی کے تابعے لگ رہی تھی یہ کون ہے تمہاری کیا لگتی ہے میں نے پوچھا یہ سوڑو کے کون ہے کیا لگتی ہے تم یہ دیکھو کہ یہ حسین کتنی ہے اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں کوئی غم باقی نہیں رہے گا لیکن ہاں دوست بس تمہیں ایک چیز یاد سے کرنا ہوگی وہ کیا میں نے پوچھا ابھی نہیں بعد میں بتاؤں گا اس نے شاطرانہ مسکراہت پکھیٹے ہوئے کہا تھا اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہاری لئے مولوی یہاں لے کر آؤں یا تم مزید میں چلو گے میرے خیال میں اگر میں یہاں لے کر آؤں گا تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ اگر تمہارا نکاح ریجشٹر کرنے کی بات آگئی تو پھر بہت بڑا کھاتا کھل جائے گا اس سے اچھا ہے کہ بس ایک مختصر سے نکاح ہو جائے قبول و عجاب ہو اور پھر یہ تمہاری بیگم بن جائے اس کے بعد میں تم سے حق وصول کروں گا جو میرا بنتا ہے اور جس وجہ سے میں نے تمہارا نکاح کروایا ہے ہاں صحیح بات ہے جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا سچ پوچھیں تو میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اسے دیکھ کر نظر انداز کرنا بہت ہی مشکل بات تھی میں اس کے لئے تو اب کچھ بھی کر سکتا تھا میں نے سوچ لیا کہ میں اس آدمی کی ہر بات مانوں گا میں نے اب دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا مجھے تو کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا لیکن مسجد جاتے ہوئے راستے میں میرے مند میں ایک خیال آیا کہ آخر مجھ سے اس آدمی کو ایسا بھی کیا کام پڑ گیا جو یہ میرے لئے مشکل سے مشکل کام بھی خود کر رہا ہے میرے لئے نکاح کے لئے عورت بھی لے کر آیا اور اب مجھ پر اتنی مہربانیاں لیکن میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شک کرنے کی کیونکہ میں ایک خالی نہتہ آدمی تھا میرے پاس دولت بھی نہیں تھی اور کوئی اختیار بھی نہیں تھا مجھ سے کسی کو کیا کام ہو سکتا تھا پیسمنٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا وہ آدمی اس گھر میں داخل ہوا ہم لوگ ایک جگہ کمرے میں جا کر بیٹھے اس لڑکی نے اب گھونگٹ کر رکھا تھا اب اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا اتنے میں ایک آدمی آیا آدمی تو لگ بارش رہا تھا لیکن چہرے پر نور نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس نے آ کر مجھ سے میری مرضی پوچھی اور کوئی چیز نہیں دیکھی گئی بس لڑکی کا اور میرا قبول و عجاب لیا گیا ہم دونوں نکاح کے بندھن میں بند گئے مجھے تو یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لڑکا ابھی بھی میرے لیے مٹھائی بھی لے کر آیا اور ہم سب کو کھلائی میں تو حیران تھا مجھے لگا جیسے یہ کوئی خواب ہے جو سچ ہو رہا ہے پھر ہم لوگوں کو اس نے گاڑی میں بٹھایا گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگ واپس میرے کورٹر میں آ گئے میرے کورٹر میں ایک ہی انسان کے بیٹھنے کی لیٹنے کی جگہ تھی لیکن رازق نے مجھے ایک اور بستر بھی لا کر دیا وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں اسی لیے اس نے ہر طرح کے انتظامات کر رکھے تھے مجھے میرے کمرے تک چھوڑ کر اس نے مجھے اشارت بلایا اور بولا دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے اب تم مجھے بھول نہیں جانا صبح میں آؤں گا اپنا حق وصول کرنے اس آدمی کی باتیں عجیب لگ رہی تھی لیکن فی الحال میں اپنی نئی زندگی کی خوشی میں مگن تھا میں نے سوچا کہ صبح کی صبح دیکھی جائے گی پھر میں اپنے کمرے میں آیا میں نے دیکھا کہ میری دلہن تو سو چکی تھی میں نے اسے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا اشار کی نماز ادا کی اور اچھی نیت کر کے سو گیا میں اپنی بیوی کے بارے میں بہت بر امید تھا سوچ رہا تھا کہ جب امی اس سے ملیں گی تو کتنا خوش ہوں گی صبح کے تقریباً چار بجے تھے جب کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے رازق کھڑا تھا رازق کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی اس کے لمبے گھنگریالے بالوں میں اور بھی زیادہ اندھیرہ سچا رہا تھا لگتا تھا جیسے کہ رازق پوری رات سویا نہیں ہے تم یہاں کیا کرنے ہو وہ بھی اتنی صبح میری بات سن کر اس نے زور کا کہہ کہہ لگایا اور بولا ارے وہاں تم تو ایک ہی رات میں مجھے بھول گئے کیا اپنی اوقات یاد نہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے تمہیں اتنی خوبصورت بیوی لا کر دی ہے اب تم ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں باہر آؤ جلدی سے مجھے میرا کام کروانا ہے میں اس کے کہنے پر ہوش میں آ گیا تھا میں نے آنکھیں ملی باہر آ کر دیکھا تو ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی میں نے دیکھا کہ رازق کے پاس ایک کالے رنگ کا تھیلا تھا تھیلا کافی موٹا تھا یہ کیا ہے تم اسے پھر لے آئے ہاں لے آیا مجھے تم سے کام کروانا ہے اسی لیے تو میں تمہارے پیچھے پڑا ہوں اسی لیے تو میں نے اتنے سارے کام کیے ہیں اچھا ٹھیک ہے لاؤ دو مجھے کیا کرنا ہے اس کا میں نے پوچھا تم اسے قبر میں دفنا دو چھوٹی سی قبر کھو دو اور اسے قبر میں رکھو اس کے بعد جو کچھ بھی ہو تم نے پیچھے میں دفنا دوں اس تھیلے میں ہے کیا یہ تمہارے پوچھنے کی بات نہیں ہے اس میں بس ایک خرگوش ہے اور خرگوش کی زندگی انسان سے زیادہ ہم نہیں ہوتی ہاں وہ بات تو ہے لیکن پھر بھی ایک زندہ خرگوش کو تم مٹی تلے کیوں دبانا چاہتے ہو یہ میری مرزی ہے میں نے تمہیں پانچ آزار لیرہ بھی دیا اور تمہیں بیوی بھی دی اب تمہیں چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں چپ چاپ پیسہ کرو تمہیں سوال جواب کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے میں کیا کرتا میں تو اس سے پیسہ بھی لے کر کھا چکا تھا کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں اسے دبا دیتا ہوں لیکن اگر گناہ ہوا تو وہ تمہارے سر ہوگا ہاں ہاں جو بھی ہوگا وہ میں ہی دیکھ لوں گا بس تم اسے جلدی سے دفنا دو یہ بات سن کر میں تو چپ ہو گیا لیکن اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے اس کے چہرے پر اب پسینہ پھوٹ رہا تھا میں نے ایک چھوٹی سی قبر کھو دی میں نے دیکھا اب تھیلے میں حرکت ہو رہی تھی تھیلے میں حل چل دیکھ کر مجھے شک بھی ہوا کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے جو یہ مجھے قبر میں دفنانے کو کہہ رہا ہے لیکن مجبوری تھی میں نے ایسا ہی کیا میں نے تھیلے کو قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی تھی اب وہ بالکل ایک مکمل قبر بن گئی تھی ہاں لو میں نے کام کر دیا اب جاؤ یہاں سے تمہیں آ رکنے کی ضرورت نہیں ہے رازق نے مجھ سے کہا اور پھر خود وہیں پر بیٹھ گیا دو منٹ گزرے تھے میں ابھی اپنے کورٹر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ مجھے ایک عورت کے چیخنے کی آواز آئی تھی یہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ مجھے لگا جیسے کسی عورت کو قتل کیا جا رہا ہے یا اسے بے دردی سے مارا اور پیٹا جا رہا ہے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن اسی وقت رازق کی کرخت آواز میرے کانوں میں تکرائی خبردار پیچھے مڑ کر دیکھنے ہی ضرورت نہیں ہے تم نے اپنا کام کر دیا اب یہاں سے چلے جاؤ ونہ مجھ سے چلے جاؤ ونہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا رازق کی دھمکی سن کر میں پیچھے مڑنے سے رک گیا تھا ظاہر ہے کیا کرتا مجھے بھی ویسے اس چیخ سے کیا لہنا دینا میں اپنی زندگی میں مگن رہوں گا میں نے دل میں سوچا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا لیکن میں کیا سوچتا میں کیا جانتا تھا کہ میرے ساتھ ہونے کیا لگا ہے کمرے میں آیا تو ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی ایسی بدبو جو اس سے پہلے میں نے کبھی سنگی نہیں تھی لگا تھا جیسے کوئی لاش گل سر رہی ہو حالانکہ قبرستان میں ایسی بدبو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنگی تھی لاش کو تو ہمیشہ قبر میں دبایا جاتا ہے اس سے بدبو کبھی بھی نہیں آتی نہ ہی ایسا کوئی شائبہ ہوتا ہے پر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سارے منظر میں کہیں نہ کہیں کوئی گربر ضرور ہے میں نے اپنی فجر کے نماز عطا کی میں ذکر کرنے میں مصروف تھا میں نے دل میں عجیب سا شک ہوا کہ میری بیوی رات کی سوئی ابھی تک جا کی کیوں نہیں حالانکہ رات کو تو وہ کافی زیادہ ہشاش بشاش تھی مجھ سے شادی کرنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا پھر اتنی نیند کیسے آ گئی میں دل میں سوچنے لگا میں نے اسے آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے اسے دوبارہ آواز دی تو بھی وہ خاموش ہی رہی میں نے اسے ہاتھ سے چھنجوڑا مگر اس کے ہاتھ تھنڈے پڑ رہے تھے میرے دل کو کچھ ہونے لگا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح اس کا جسم چھوڑ گئی ہے لیکن جوان عورت بلا وجہ بلا کسی بیماری کے کیسے مر سکتی ہے میں نے حوصلہ کیا اس کی نبس چیک کی تو اس کی نبس ہلکی ہلکی چل رہی تھی میں نے اسے اٹھایا اور باہر لے کر آیا صبح کا وقت تھا کوئی گاڑی بغیرہ بھی نہیں مل رہی تھی میں نے ایمبلنس کو کال کی تقریباً دس منٹ کے اندر اندر ایمبلنس میرے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھی وہاں کی ایمبلنس فری ہوتی ہیں پیسے نہیں لیتی میں نے اس لڑکی جس کا نام ہنین تھا اسے گاڑی میں ڈالا اور کر پتہ چلا کہ ہنین کی طبیعت بہت خراب ہے اس کے دل کی دھرکن بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کے جسم میں بالکل بھی جان نہیں رہی تھی اگر میں تھوڑا اور لیٹ کر دیتا تو ہنین کی جان بھی چاہ سکتی تھی میں حیران ہو گیا کیا ہنین کوئی موت کی مریضہ تھی جو اس آدمی نے میرے متھے لگا دی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بہت خوبصورت اور صحتمن نظر آتی تھی مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہنین پر خوف کا دورہ پڑا ہے اسے بہت زیادہ ڈر لگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے اور وہ بے ہوش بھی ہوئی اسے چھوٹا سا ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے خدا کا شکر کریں کہ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں بنا ورنہ اگر دماغ کا کوئی حصہ تباہ ہو جاتا تو پھر ساری زندگی انسان میں نقص رہتا ہے میں چھپ ہو گیا تھا میرے ذہن میں تو کوئی تصویر نہیں اُبھر رہی تھی کیونکہ ہنین مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی تو ملی تھی رات کو میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا میں اسے زیادہ جانتا بھی نہیں تھا ڈاکٹرز نے مجھ سے زیادہ میں اسے زیادہ جانتا بھی نہیں تھا ڈاکٹرز نے مجھ سے زیادہ معلومات نہیں لی انہیں بھی پتہ تھا کہ میں غیر ملکی ہوں اور اس لڑکی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا وہ میری بیوی بن کر وہاں نہیں گئی تھی کیونکہ ہمارا نکاح ریجسٹر نہیں ہوا تھا میں ہنین کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا مگر اسے ہوش میں آتے آتے آٹھ گھنٹے گزر گئے تھے جب اسے ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے مجھے اس کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی میں گیا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی آنکھوں میں آنسو تھے اور عجیب سا خوف چہرے پر چھایا ہوا تھا تم کون ہو میں سب جانتی ہوں لیکن میں کون ہوں یہ تم نہیں جانتے ہنین یہ کہہ کر پھر سے رونے لگی اچھا تم ایسے مت کہو میں تمہارا شوہر ہوں تم مجھ سے ہر بات کہہ سکتی ہو تمہارے اب دکھ اور سکھ کا ساتھی میں ہی ہوں میری بات سن کر ہنین اور زیادہ زور سے رونے لگی یہ مت کہو آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کا دوست اور خیرخواہ نہیں چاہے وہ شوہر ہی کی کیوں نہ ہو لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں میں کیوں تمہیں چھوڑوں گا میرا تو تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے ہاں نکاح ہوا ہے یہ بات تو میں جانتی ہوں لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ یہ نکاح ہوا کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی مختصر بات یہ ہے تم مجھ سے وعدہ کرو اپنے سر میرے سر کی قسم کھاؤ کہ تم کبھی مجھے چھوڑو کے نہیں چاہے تم پر کتنا دباف کیوں نہ پڑ جائے چاہے تمہارے پیچھے پولیس بھی کیوں نہ آ جائے ہاں میں نہیں ایسا کروں گا اب تو ہمارا نکاح ہوا ہے تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اصل میں میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی لیکن تم مجھے یہاں سے کہیں دور لے کر جاؤ ایسی جگہ جس کا پتہ کسی کو معلوم نہ ہو انہیں ڈری ہوئی تھی اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ایک دوست کے گھر لے جاتا ہوں ویسے تو وہ میرا دور پار کا دوست ہے لیکن اس معاملے میں وہ میری مدد کر دے گا ہنین خوش ہو گئی تھی چلو ٹھیک ہے تم مجھے یہاں لے کر چلو مجھے یہاں میں ٹر لگ رہا ہے لگتا ہے کہ وہ یہاں آ جائے گا کون آ جائے گا بس تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں سب بتا دوں گی ہنین کی طبیعت پھر سے صحیح ہو گئی تھی خوف کا دورہ بھی اتر گیا تھا ڈاکٹرز نے زیادہ دوائیں نہیں دی تھی کیونکہ ہنین کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی اب میں اسے لے کر اپنے دوست کے گھر گیا وہاں جا کر اس نے مجھ سے انوکھی فرمائش کی کہنے لگی کہ خدا کے لیے تم میری شوہر سے کہو کہ تم مجھے طلاق نہیں دوگے کون شوہر تمہارا شوہر تو میں ہوں نہیں تم تو میرے وہ شوہر ہو جس کے ساتھ میرا نکاح عارضی طور پر کیا گیا ہے میرا شوہر نشا کرتا ہے وہ بہت بڑا کاروباری آدمی ہے اس نے مجھے غصے میں طلاق دے دی تھی اس کے بعد وہ میرے ساتھ تو رہ نہیں سکتا تھا کیونکہ طلاق اس نے کافی لوگوں کے سامنے دی تھی وہ کسی اور پر اس معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اسی لئے اس نے عارضی طور پر میرا نکاح تم سے کروائے سکے لیکن میں اس شرابی اور غصے والے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے وہ بہت برا لگتا ہے میری زندگی اس نے برباد کر دی وہ آدمی رہنے کے قابل نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے انہیں یہ کہہ کر رونے لگی میرے لئے بہت مشکل تھا یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد کہ میں اس پر بھروسہ کروں کیونکہ اس کا شوہر تو بڑا عجیب سا تھا جس نے قبرستان میں ایک خرگوش کو تفن کیا تھا نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہا تھا بلکہ کالے جادو میں پڑھ کر اپنی دولت کو بڑھانا بھی چاہتا تھا عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا ہنین اپنے شوہر سے تنگ تھی کسی لحاظ سے بھی مطمئن نہیں تھی اور ویسے بھی طلاق کے بعد کون سا شوہر اور کیسا شوہر میں نے ہنین کو نہیں چھوڑا دو دن کے بعد میں پاکستان آ گیا اور ہنین بھی میرے ساتھ آ گئی آج وہ میرے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہے اور میں بھی اسے پا کر بہت خوش ہوں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ